مولانا فضل الرحمن نے وائی کی آئینی ترمین کی مخالفت کر دی تحریک انصافی سینٹ لیشنز ریخ حیطات کے خلاف اسلام آباد ہائی گوٹ میں درخواست داہر کر دی خیدر آباد میں راج پتانہ اسپطال کے قریب پولیس سے مقابلے میں بدنام داکو احسان اور چور حلاق زندہ یا مردہ گرفتاری پر دس لاکھ روپے انعام تھا اور اب پانستان میں شبید بارشوں کے بعد تلاف میں تین سفرات جوبتر حلاق اسلام علیکم ڈان نیوز کے ساتھ میں ہوں سمیہ علیہ آفت یہ خبر ہے در آباد سے ہے جہاں پر بدنام داکو احسان چور پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے ڈان نیوز کے نوائندی علی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں علی حسن پولیس اور ڈاکو کے درمیان کیسے آمنہ ساننا ہوا پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بائی پاس سے گزر رہا تھا موٹر سائیکل پہ اور پولیس نے اس کو پہچان کے للکارہ تو اس نے فائرنگ کر دی اور اس طرح ہے اور یہ احسان قریشی ہے لیاقت کالونی کا رہنے والا احسان چور کے نام سے مشہور تھا اور بہت بہت صفات قسم کا ڈاکو تھا اور معاملات کرتا تھا تو پولیس نے اس کو ہلاک کر کے پھر اس کے بعد کیا کیا کہ اس کے علاقے میں اس کی ڈیڈ بارڈی کو لے کے گیا اور باقیدہ اس کو نمائش کیا موبائل میں رکھ کے اور پھر اس کے بعد اس کو مارچری میں پہنچایا مارچری میں اس کی بیٹیاں اور جو اس کے گھر والے جماعتیں وہ بہت شدید بین کرتے تھے پولیس پہ بہت شدید قسم کے الزامات لگا رہے تھے جن کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ اس پہ تحقیقات کی جائے تھی بہت شکریہ علی حسن آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے حیدر آباد میں بدنام داکو احسان چور پولیس نقابلے میں مارا گیا جو پولیس کو متعدد وارڈاتو بھی مطلوب بھی تھا خبروں سے پھل وقت اتنا ہی اس کے ساتھ ہی دیجئے اجازت انٹرنیٹ ورین خبروں کی تفصیل جان سکتے ہیں آپ وزید کیجئے ہمارے ویبسائٹ ڈانیوز 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 اپ ڈیٹ ٹکنگ اپ پروگرام مقابلہ جوش کا دیکھتے رہیے ڈانیوز لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے ترنور کے بہترین نیٹورک کے ساتھ کرو ممکن پندرہ سال میں کروڑوں میٹھے پل کیاٹ بری دیری ملک چاہے دیکھو تم ایک ایسا اجلا کل جہاں بٹے ہسی کی مٹھاس ہر تہوار اور رشتوں میں جمتا رہے یوں ہی پیار ہر خبر ہو ایسی میٹھی خوشی کی خبر کہ لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے بزید چلی گئی تو کیا ہم ٹیلن اور ٹاک شاک والے اپنے موبائل پر فری میں میچ دیکھیں گے بارہ روپے روزانہ میں سو منٹ سو ایسی میٹھ سات پونٹ پر میچ بھی فری بس یہ ملانا ہے لو ہو گیا میچ شروع گنیا سنسان بزار ویران ادھر کے اچھوٹا ادھر دل ٹوٹا نہیں لاس بول پہ چھکا چاہیے ارے کمرشل بریک ہے ذرا چائے تو پلائیے ہم جیتے ہیں یا ہاریں پورا زور لگاتے ہیں میدان میں جارہ نہیں اٹھارہ کروڑ سیلنے جاتے ہیں ہار گئے تو بھول جاؤ جیت گئے تو خوشی مناؤ اپنا اپنا کپ اٹھاؤ وائٹل پیو مقابلہ جوشکا brought to you by Cadbury لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے connected by Telenor Telenor کے پہترین نیٹورک کے ساتھ کرو مومکن in association with اپنا اپنا کپ اٹھاؤ وائٹل پیو زندہ کی پیو grand prize by خوشاندید خوشاندید سنا ہو بن چکے ہیں ہیروز انور اور امجر یو اے کے طرف سے جو کھیلنے اور آپ دیکھنا یہ کہ ہمارے ٹاپ ٹن کنٹسٹنز میں سے کون بنے گا ہیرو یہ ہے مقابلہ جوشکا brought to you by Cadbury لے مل کنیکٹر with Telenor میں ہوں خالد ملک اور میں ہوں فضیلہ سبا بالکل یقیناً میں ہمیشہ خالد آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں آج بھی اگری کر رہی ہوں کیونکہ UAE کی ٹیم نے آج جو ایفرٹ دکھائی ہے آئرلین کے مقابلے میں ایک inexperience ٹیم تھی پہلی بار ورلڈ کپ میں کھیل رہی ہے اس کے باوجود بھی جس پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے اس کے لیے بہت ساری تعلیہ ہماری ٹیم کی جانت سے کنٹسٹنز کی جانت سے لیکن خالد یہ جو کرکٹرز ہوتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کی کیچ چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس ساری فیسلیٹیز ان کو آویلیبل ہیں ہاتھ پیرز سب سلامت ہے اس کے باوجود بھی کیچس ڈراؤ پوچھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑا مشکل تھا جی ان کے لیے تو یہ کام کرنا لیکن کچھ ایسے بھی کرکٹرز جس دنیا میں ہیں ایون پاکستان میں جو ان تمام بنیادی ضروریات سے محروم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میٹس جفا کے آرہے ہیں تو کیا ہمارے ساتھ کوئی ایسے لوگ موجود ہیں آرہے ہیں ہمارے بہت ہی حزاظ کی بات ہے کہ ویلچہ پاکستان نیشنل پاکستان ویلچہ کرکٹیم کی مینجمنٹ اور دو کھلاڑی ہمارے درمیان موجود ہیں جو ابھی حالی میں کٹمانڈو نیپال سے جیت کر آرہے ہیں ان کے لئے بہت سارے ایتالیا اور واقعی ہمارے لئے بہت ہی حزاظ کی بات جو بنیادی ضروریات بنیادی انسانی ضروریات کے باوجود نہ ہونے کے باوجود بھی میٹس جیت رہے ہیں اور پاکستان کا نام بری دنیا میں روشن کر رہے ہیں پاکستان کی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے پرجوش تعلیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ درہ تاروک کروائے کے کون ہے ہمارے ساتھ پاکستان ویلچہ کرکٹیم کے کیپٹن موجود ہیں ماجد داور ان کے لئے بہت ساری تعلیوں پاکستان ویلچہ کرکٹیم کے وائس کیپٹن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آل راونڈر ہیں کرکٹ ٹیم کے ان کا نام ہے محمد شکیل پاکستان ویلچہ کرکٹ ٹیم کو کھڑا کرنے والے اس کا ساتھ دینے والے پیٹران ہمارے ساتھ تتیکل رحمان صاحب موجود ہیں ان کو بھی خوش آمدی پاکستان ویلچہ کرکٹ ٹیم ان کے منجر سید آریف خوشید اور ساتھی ساتھ سید جعوید قادری اسسٹنٹ منجر ان دونوں کو بھی خوش آمدی بہت 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 شکریہ کہ آپ نے تھوڑا سا ڈائم نکالا ہمارے لئے اور بھلائیں گے ہمارے اس ایکسپرٹ ماسٹر بلاسٹر ماسٹر کرکٹر کو اور جی پہلے ہم اپنے ماسٹر کرکٹر کو بھلائیں دالیوں کے ساتھ the one and the only شیم محمد ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آج ایک اور ایکسپرٹ گیس موجود ہے ایکسپرٹ روپینین انسی جو لیتا ہوں ہے آئیزا ایکسپرٹ روپینین انسی جو لیتا ہوں ماما کو ویب کرتا ہوں ماما ماما کو ویب کرتا ہوں ہائی ماما اسلام ماما تو بہت خوشی کی بات ہے کہ پیٹرن اتیکل رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ویلچھے کرکٹ ٹیم کے ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ٹیم کی کی کیپٹن ویس کیپٹن ٹیم کے مینجر اسسسٹن مینجر تمام لوگ موجود ہیں آپ بھی آج موجود ہیں تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہے آج کا پروگرام تو بھرپور رنگین ہونے والا ہے شیف سیب آپ سے گزارش کہ آپ تشریف رکھیں ہم جائیں گے بریک کے جانے جواب پاس آئیں گے کرکٹ ویلچھے کرکٹ ٹیم کے ساتھ گفتگو آج کے میچ کے وارے سے گفتگو ان لوگوں سے حراب سے گفتگو یہ ہے مقابلہ جوشتا جو بڑھتی عمر سے نہیں گھبراتے ہیں وہی لائف کے میش میں بیماری اور کمزوری کو ہراتے ہیں آپ بھی ڈاکٹرز کے مشورے سے روزانہ انشور پیئیں بھرپور زندگی جیئیں ہم کرو رہاں پر ہماری طرح صرف ایک تانم گہی تانم گہ چائے کی یہ لگن ہے تانم گہی تانم گہ وہ مناتا بند ہے تانم گہی تانم گہ چیت کا جشن ہے تانم گہی تانم گہ یہی تنمبر بن ہے ترنگ چائے کا نمبر وانچوڑ آج آپ جیس سکتے ہیں پانچ لاکھ روپے یا پھر ہر ہفتے دس لاکھ روپے کچھ کرنے کی ضرورت سے صرف ٹرین اور ٹاک شاک سے دول کرتے جانا ہے سچی یاری سب پہ بھاری کیوں بھائی بار بار سم بطل نہیں پڑتی ہے اسے نیٹ وکس پہ کھول کرنے سے پیسہ ہواں میں اڑتا ہے ٹیلی نوٹ ٹاک شاک پہ جو نہیں ہو ٹاک شاک تمام نیٹ وکس پہ کل بھی بھاری آج بھی بھاری بس اپنی ٹاک شاک سم کی بائیو میٹرک تصدیق کراؤ اور ہر پچاس روپے یا زائد کے لوٹ پر پاؤ بیس بونس منٹس کسی بھی نیٹ وکس اور سنو باقی ہفتے تمام نیٹ وکس پہ صرف دو پیسہ پیس سیکنڈ کالز اور ایس ایم ایس بس لوٹ سے پہلے سٹار پائیف سٹار پائیف سیرو ہیش ملاو آج ہی اپنی ٹاک شاک سم کی بائیو میٹرک تصدیق کراؤ اور اس شاندار آفر سے فائدہ اٹھاؤ جب ایک ہی سم سپ پہ بھاری ہو تو بھاقیے کی ضرورت کیا پندرہ سال میں کروڑوں میٹھے پل کیٹ بری دیری ملک چاہے دیکھو تم ایک ایسا اجلا کل جہاں بٹے ہسی کی مٹھاس ہر تہوار اور رشتوں میں جنتا رہے یوں ہی پیار ہر خبر ہو ایسی میٹھی خوشی کی خبر کہ لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے موسیقی موسیقی تیلنور کے بہترین نیٹورک کے ساتھ کرو مومکن لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے موسیقی 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 پاکستان نشنل پاکستان ویل چیکر کے ٹیم کے کیپٹن وائس کیپٹن اور ہمارے بلکہ پاکستان ویل چیکر کے ٹیم کے پیٹرن بھی یہاں پر موجود ہیں ان کی نے بہت ساری تاریہ عتیق اور احمان صاحب Welcome to the show عتیق صاحب ابھی آپ حالی میں آئے ہیں پاکستان آپ کی باپتی کب تھی ٹیم کی باپتی پڑسوں شاید آئے ہیں اور یہ جب آپ بتائیں گے جو ہمارے جو ناظرین جب ہی ٹیونین انہوں نے کیا ہے کہ یہ نیپال سے ابھی جیت کر آرہے ہیں ایک سیریز کھیل کر آرہے ہیں جی الحمدللہ پوری قوم کو ببارک ہو ہماری ٹیم نیپال سے سیریز کھیل لے گئی تھی اور وہاں پہ سویپ کیا اور تینوں کے تینوں میچز دیکھ کر کے یہ آگے ہیں ویلڈا اور میں نے سنا ہے بہت ہی پرجوش طریقے سے ان کا انتبال بھی کیا گیا میں ایک چیز بتا تھا کہ پاکستان پائنیر ہے ویلڈچئر کرکٹ کا دنیا میں اور ہم کو فالو کیا نیپال بنگلہ دیش اور انڈیا نے تو پہلی ٹیم جو تھی نیپال کی ان کی ویلڈچئر کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہماری ویلڈچئر کرکٹ ٹیم کھیل لے گئی ہم ان کے مہمان تھے اور وہاں سویپ کیا اور تینوں میچز ان کو ہرا کر کے الحمدللہ اپنی زمین پہ واپس آگئے وہاں پہ سبز ہلالی پرچم دہرائے گیا اور ہم رول موڈل بن گئے ہیں اپنی اس ٹیم کے لیے جو پاکستان کا نام روشن کرنے کے بجائے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے یہ چکیل بہت امپریسیس بات ہے یہاں شکیل میرے سامنے بلکل موجود ہیں جیسے میں نے کہا آل راؤنڈر ہیں وائز کیپٹن بھی ہیں اپنی ٹیم کے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو کرکٹ جسے بائے برٹ آپ کا گفت ہے یا آپ لوگوں کو باقائدہ سکھائی جاتی ہے آپ کی جو کرکٹ ٹیم کے مینجر ماشاءال اسسسن مینجر بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں کس طرح سے آپ یہ آرٹ سیکھتے ہیں اور پھر اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں گراؤنڈ میں ہماری پوچنگ ٹیم کو تیار کیا جاتا ہے اسی طرح ہمیں تیار کیا جاتا ہے اور پوری پوچنی سے کوئی مشکل نہیں ہوتی گراؤنڈ میں کیا جس پکڑنے ہو نہیں نہیں کیونکہ نیشنل گراؤنڈ میں گراس ہوتا ہے دائفے بھی لگاتے ہیں ویلچر سے گرتے بھی ہیں سب کچھ بھی نہیں ہوتا مالی صاحب جو کپٹن ہے پاکستان ویلچرکر کیتے ہیں بہت 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 خواب کو آپ گیت کریں پاکستان بنان بہتشن کر کے آپ گرا بتائیں گے کہ ٹریننگ ٹیم کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ خودا سا ہمیں بتائیں گے کیا کیسے آپ ٹیم کی ٹریننگ کراتے ہیں اور کن کن کیا کیا ڈسپلن اور نیپال کے علاوہ اتھیکو نیمان صاحب آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ اب آہستہ آہستہ جو ہے گلوبل بنتا جا رہا ہے ایسیت اختیار کرتا جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے ابھی تو یہ ریجن تک ہے اور آہستہ آہستہ یورپ میں بھی اس کو ایکسپ کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ سویزرلینڈ خاص طور پر اور ایتھنس میں گریس میں اٹلی میں نوروے میں ڈنمارک میں اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے اور آپ کو تھوڑی دیس زیر میں زیشان تکی جو ہارے پریسیڈنڈ ہے جو اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ لائن پہ آئیں گے آپ کو بتائیں گے اس کی تمام ڈیولپمنٹ کا ایک بڑی ہسٹری ہے اور دیکھیں فارم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پہلی بال نیپال میں پیکی گئی پہلی بال کھیلی گئی تو دنیا میں ایک ہسٹری کریٹ ہوئی جب تک دنیا کائم ہے ویڈجیہر کرکٹ کی یہ ہسٹری نیپال میں پہلی بال پاکستان کی ٹیم نے کھیل کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ ایک ہسٹری کریٹ ہو چکی ہے آلیڈی ویڈجیہر کرکٹ کی دنیا میں اور اور یہ پاکستان نے کیا اور یہ پاکستان نے کیا کیونکہ یہ کھلاڑی اور ہم کھلاڑیوں کو ہمیچے رسویک بھی کرتے ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس وقت ہماری پاکستان ٹرکٹ ٹیم بھی والڈ کپ کھیلنے گئی ہوئی ہے آپ کے چہرے پر مسکراہت بھی آگئی ہے یہ بات ان کے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہالیے پرفارمنس دیکھر کچھ مایوسی ہوئی ہے آپ کے خیال گرین شٹ کے لیے ہمیشہ دعائیں اور چونکہ وہ میرے وطن کے کھلاڑی ہیں تو ابھی بھی ہماری دعائیں بات ہی ہے ماجد آپ کو یہ سوال ہم بار بار کنٹیسن سے بھی پوچھتے ہیں شویب صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے پاکستان کورٹن فائنل سے پہنچ جائے گا ماجد صاحب ماجد صاحب پھر سے ترہا بتائیں گے پاکستان ٹیم کی حوالے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا کمبینیشن صحیح بنا جائے جو ریگولر وکیٹ کیپر وہ لے کے گئے اس کو کھلائے جائے ریگولر بولرز لے کے گئے ان کو کھلائے جائے در ہے نا کہ زیادہ بیشمنٹ کھلا دیں گے یا زیادہ بولر کھلائیں گے تو ہم سجید جائیں گے شاید جو ریگولر وکیٹ کیپر لے کے گئے ان کو تو کھلائیں کم از کم یہ دیکھیں ہماری ٹیم مینجمنٹ کے لوگوں اگر آپ سن سکتے ہیں تو یہ جو رائے ہیں ہماری عوامی رائے تو ایک طرف لیکن جو کرکٹرز جو ابھی نیپال کو حالی آرہ کے آئیں ان کی رائے بھی یہی ہے تو کچھ سبق سیکھئے اور کچھ اکل مندانہ فیسنے کیجئے فیزل آج کے معلومات شویب صاحب یو اے ورسز آئیلین ایل بائٹنگ نیل بائٹنگ اگر میں یو اے کو سپورٹ کرتی رہی ان تک مانگر جس دلیری کے ساتھ آئیلین آئیلین افکر ایکسپرینس ٹیم تھی یہ تارگیٹ چیز ہوا ہے آؤٹس ٹنڈنگ تھا مات سمری پر نظر دال لیتی اور پتہ کرتے ہیں کیا ایکشل سچویشن رہی امن انبر نے ایکسو شے رنز بنائے امجاد علی نے ساتھ دیا ان کا پیتالیس رنز امجاد جاویز نے بیالیس رنز سکور کیے اس کے بعد آئیلین کی بالنگ پر نظر ڈالی جائے تو سٹلڈنگ نے دو وکٹیں حاصل کی کیوسٹک نے دو وکٹیں حاصل کی اور سورسن نے دو وکٹیں حاصل کی اس طرح ٹو سیوٹی ایٹ نو وکٹوں کے نقصان پر یہ تارگٹ جو ہے سیٹ کیا آئیلین کی ٹیم نے UAE کی ٹیم نے اس کے بعد آئیلین کی ٹیم نے چیز کرتے ہوئے بڑی اچھی حکمتیں حملی اپنائی اور پوری ٹیم نے ٹیم ایفرٹ سامنے اب دیکھ سکتے ہیں ویلسن آخری تک ایٹی رنز کے ساتھ جمعی رہے آخر میں آؤٹ ہو گئے تھے کےوین اوبرائن نے اچھی پرفارمنس کی جوائز سے بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا 37 رنز کے ساتھ آمجر جاوید ناسف باتل میں بلکہ بولنگ میں ویپروم کرے تین وقتیں حاصل کی محمد توکیر ان کے کیاپٹن دو وقتوں کے ساتھ رہے اور محمد نوید نے دو وقتیں حاصل کی اور اس طرح آئیلین نے دو وقتوں کی موجودگی میں یہ تارگٹ جوہے وہ اچیف کر لیا حاصل کر لیا شویف صاحب آج ایک اور ورلڈ کاف ریکار دی سیبتھ وقت پارٹنشپ ایک سو ساتھ رن ایک سو ساتھ ایک سو ساتھ رن یا پر ایک چیز سابت ہوگی کہ آپ بشک ایک ایک inexperienced ٹیم ہو لیکن جیسے آئیلن بھی سابت کر چکی سکتون بھی سابت کر چکی انہیس نوید نیسیسی سابت کر چکی انہیسی سابت کر چکی انہیسی پاکستان ٹیم بائی دوئے آج ایسی بات یہ ہے کہ انہوں نے آئیلن کی ٹیم نے جو سیکنڈ باری گی وہ تو افکورس بہت زبردست طریقے سے سکتون بھی کنڈیشن کے اندر سے کہ شروع میں وقتیں گیر گئی تھی ساتر اور رن سے دو وقتیں گیر گئی تھی اور ایک ایک ایوز ٹوٹل محمد ٹوٹل تھا ٹیم ٹوٹل کے قریب کا فگر مشکل ہی ہوتا ہے اور اس لئے کہ پاکستان کو دیکھنے دو سو دائی سو رن فران کرنے میں کتنی مشکل ہو رہی ہے تو مشکل ہوگا تو مشکل ہو رہی ہے لیکن انور اور پارٹرشپ جو ہوئی ہے اس میں انہوں نے دیکھیں never say die ہائے اٹیٹوٹ جو ہے نا دیکھ ہائے پوزیشن اور اس پلنس کے اوپر لے جایا سکتا ہے اگر آپ کے ایم سا ہائے ہیں تو یو کن ریش سم دی اگر اگر انہوں نے وہ موٹیویشنل ڈرائیو جو اپنی پل پل رکھی اور انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں ان پلیروں سے کم ہوں یا اس کومیٹ میں ورل کپ کے سناریوں میں ایم جس لے مین انہوں نے ایک پروفیشنل ایڈیٹیوٹ سے بہت کلاسک ڈسپلی آف فائن باٹنگ دکھائی ایون 65 جو رن انہوں نے انیشل کیے اُس کے اندر ایسا لگ رہا تھا جب ہائیلائٹ دکھائیں تو وہ تمام شورٹ کھل چکے تھے جو ایک تینچری کے اندر کھلتا ہے ایک انسان تو گیل کی بات نکھ شویب آپ ایک کرکیٹر ہیں پاکستان میں بہت سارے ایسے کرکیٹر جو اپنی ٹیم کے لیے بہت افرس کر رہے ہیں آپ سیلیکشن انہوں نے دی ہیں ٹائم انہوں نے دی ہیں ٹائم ان اگین not only this time اور یہ بہت عرصے سے پاکستان کا انہوں نے سپیشل جو ہمارے سپورٹسمن ہیں یہ انہوں نے پاکستان کا فلاگ ہمیشہ ہائیر تو اینیبوڈیز ایکسپیکٹیشن نوٹ ٹو ما ایکسپیکٹیشن انہوں نے اس کو فلاگ کو ہائے رکھا ہے بالکل تیم مینجر بھی شویف ہمارے ساتھ موجود ہے بلکل اور یہ ساتھ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ چاہ سپورٹ کرتے ہیں میں سپورٹ نہیں کرتا میں ان کے ساتھ کھیل چکا ہوں اور انہوں نے مجھے 15 20 رنز میں آؤٹ کر لیا تھا تو ایک گراونڈ پہ ہم یہا کراچی میں کھیل رہے تھے بات یہ بلکل ان کا وہی بات ہے کہ زلزماغ جو ہے اگر اتنا tough nut to crack اگر بنا لیں اگر آپ اس کو اتنا سیزن کر لیں کہ ہمارے میں کوئی کمی نہیں ہے چاہے کوئی ability کمی بھی ہو لیکن اگر mindset اتنا powerful enough ہو تو آپ ماؤنٹ ایفریس بھی چل سکتے ہیں ویلچے کرکٹیم کے مینجر بھی یہاں پر بلکل منجر بھی خالد موجود ہے اور میں منجر سے واقعی جانا چاہ رہی تھی کہ شویب جیسے کہہ رہے ہیں سپورٹ ہے آپ کو سابق کرکٹیم کی جانے سے یا آپ لوگ بس اپنی کشتی آپ چلائے جا رہے ہیں ٹرکٹیم کی شویب بھائی وقتاً تو وقتاً لڑکوں کی جو ہے ہوتلر رائے کے لیے گراؤنڈ میں آتے رہتے ہیں اور لازم جب ہمارا اسگر شاہ میں پورا ایک فرنمینٹ ہم نے آلائنس کیا تھا پورے پاکستان سے جو ہے اس میں پورے پاکستان پاکستان ہمیشہ ہمارے ساتھ کتم ملا کے کھڑے رہتے ہیں اور یہ چیز ہے لڑکوں کی چاہی دیکھیں دیکھیں یہ ہمارے جو لڑکے ہیں یہ نورول کرکٹ سے تو خٹ کے سپیشل ہیں ہمارے تو اتنے بڑے ستار کو جب اپنے درمیان دیکھتے ہیں تو ان کا جو موٹیویشن لیویل ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا اور وہ اپنے آپ کو ستار کے درمیان موجود پا کے خود اپنے آپ ستار سمجھ رہے ہیں یہ شویب بھائی ہمیشہ سے لڑکوں کے لیے بڑی عزت عزت رہی کہ وہ ہمیشہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ ایک دور پھر پاکستان ویرچے کرکٹ ٹیم کے کپتان اور وائس کیپٹن یہاں پر موجود ہے ملکم کے ساتھ جائیں ایک وقفے کی جانا جو باپس آئیے ٹاپ لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے ٹلنور کے پہترین نیٹورک کے ساتھ کرو ممکن پندرہ سال میں کروڑوں میٹھے پل کیادبری دیری ملک چاہے دیکھو تم ایک ایسا اجلا کل جہاں بٹے ہسی کی مٹھاس ہر تہوار اور رشتوں میں جنگتا رہے یوں ہی پیار ہر خبر ہو ایسی میٹھی خوشی کی خبر کہ لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے میٹھا شروع میٹھا 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 دکھاتا ہو بیٹا انڈے لے آؤ انڈے انڈے ارے میٹھا دیکھنے نہیں دوں گا دور تجھے کر دوں گا جینا مشکل کر دوں گے بچ بل کر دوں گا کیسے بیکو میٹھا نا رہی آپ کے اور کرکٹ کے بیچ کو ہی دیوار کیونکہ لائیا آپ کا اچھا یار موبائل پر فری لائیو ورڈ کم سرکار کہتے تیلنور ٹیلنور ٹاک ٹاک ہیڈ ٹرک آپ پر سے ساتھ ٹی فو پائیو ساتھ ڈبل پائیو ہیچ ڈال کر کے صرف بارہ روپے میں پاؤ سو ٹیلنور منٹ اور سو ایس ایس ساتھ ٹیلنور لائیو ڈاٹ کام پر لائیو میچ اور جھلکیا فون پر دیکھو فری بغیر کسی اضافی چارجز کے اب کام ہو یا لوٹ سے نہیں آپ کے اور کرکٹ کے بیچ کچھ نہیں آنے والا سچی یاری سب پہ بھاری لوگ ہو گیا میچ شروع گنیا سنسان بزار زیران ادھر کیج چھوٹا ادھر دل ٹوٹا نہیں لاس بول پہ چھکتا چاہیے ارے کمرشل بریٹ ہے ذرا چاہے تو پلائیے ہم جیتیں یا ہاریں پورا زور لگاتے ہیں میدان میں جارہ نہیں اٹھارہ کروڑ سیلنے جاتے ہار گئے تو بھول جاؤ جیت گئے تو خوشی مناؤ اپنا اپنا گپ اٹھاؤ جو بڑھتی عمر سے نہیں گھبر آتے ہیں وہی لائف کے میش میں بیماری اور کمزوری کو ہراتے ہیں آپ بھی ڈاکٹرز کے مشورے سے روزانہ انشور پیئیں بھرپور زندگی جیئے سوچو پاکستان مات جیت جائے مطلب 2 in 1 مزا جیسے اومور چاکلت کے ساتھ کرامل اومور 2 in 1 range چاکلت کرامل سٹرابری وینیلا اور مینگو وینیلا اومور خوشی کی بائٹ ہم کروڑ پر ہماری طرنگ صرف ایک طرنگ ہی طرنگ ہے چاکلت یہ لگن ہے طرنگ ہی طرنگ ہے مو منا تا بند ہے طرنگ ہی طرنگ ہے چیت کا جشن ہے طرنگ ہی طرنگ ہے یہی تو نمبر بن ہے طرنگ چاکلت نمبر وانچوڑ لائکنگ شیرنگ چیٹنگ ٹویٹنگ پوکنگ ٹاگنگ اپلوڑنگ ڈاونلوڑنگ ویڈیو کالنگ میوزک سٹریمگ آن گوگلنگ تھک جاؤگے پر پاکستان کی سب سے بڑے تیلین اور 3G نیٹورک کی unlimited internet weekly آفر ختم نہ کر پاؤگے star 345 star 144 hash ابھی ڈائل کرو اور صرف 40 روپے پورے 7 دن صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک unlimited internet weekly آفر enjoy کرو یہ آفر 2G اور 3G دونوں کے لیے ہے پاکستان کا سب سے بڑا 3G نیٹورک 15 سال میں کروڑوں میٹھے پل کیادبری ڈیری ملک چاہے دیکھو تم ایک ایسا اجلہ کل جہاں پٹے ہسی کی مٹھاس ہر تہوار اور رشتوں میں جمتا رہے یوں ہی پیار ہر خبر ہو ایسی میٹھی خوشی کی خبر کہ لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے خوشاندی دی ہے مقابلہ جشکا چیف گیسٹ ہمارے سارے موجود ہیں جو پاکستان ویلڈ چیئر کرکٹ ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ہم سب آج یہاں ان کو راج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی موجود ہیں لیکن ہر پروگرام میں ہم کچھ پارٹنشپ کی بات کرتے ہیں کچھ جیت کے لمحات کی بات کرتے ہیں تو آج کے مات کی جو وننگ پارٹنشپ تھی وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ہمیں تیلی نور ٹاک شاک سچی آری بیسٹ پارٹنشپ آف دا ماس گی رہی آپ کی سکرین پہ آج جو پارٹنشپ ہے خالد وہ ایک ہی پارٹنشپ مجھے نظر آئی ہے اور وہ پارٹنشپ ہے ہماری ہے جو کپٹن اور ویس کپٹن ایک دوسرے کے آمنے سامنے بہتے ہوئے کبھی ایتا لما آیا ماتش پہ سوال ایک میرا آپ لوگوں سے ہے کبھی تو آیتا لما آیا کہ آپ دونوں پارٹنشپ بتاؤ اور پارٹنشپ کھیل رہے ہیں کسرے کے ساتھ ابھی پلحال نہیں آیا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے آئے پہلے انشاءاللہ اور آپ کے لیے ہم سب کی بہت ساری نکتابن نائے اور دعائیں چل کے آئے پہلے ہیں کچھ میتھا ہو جائے بلکل اور ایک مرتبہ پھر پارٹنشپ کی جانب ہم چلتے ہیں اور بلکل اور ایکنے پارٹنشپ کے جیسے میں بات کر رہی تھی تو گری ویسون اور بیل برنی نے 5F وقت پہ 74 رن کی پارٹنشپ دی تھی اور یہ پارٹنشپ وہ تھی جس نے مات کو جتانے میں بہت اہم کردار آدھا کیا تو پارٹنشپ دیکھتے ہیں تیلین اور توک شاک سچھی یاری بیت پارٹنشپ موسیقی 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 ہمارے پاکستان ہیلپ لائن کے قیسر مہود صاحب ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہم کو سپورٹ کیا اور انہی کے نام سے وہاں پر میچ بھی ہوئے سیریز ہوئی ہیلپ لائن ونٹر سیریز کے نام سے ہوئی تا یہ اور ماشاء اللہ وہاں ہم گئے وہاں تین میچز کی سیریز تھی ہم جیت کر آئے اسی طرح ڈاکٹر پرویز ریزوی نے ہم کو سپورٹ کیا ہے اور یہیہ پولانی صاحب ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہم کو تو یہ سب کافی لوگوں نے ہم کو سپورٹ کیا اور آج ہم اللہ کا شکر ہے اس پوزیشن میں ہے کہ ہم مختلف کنٹریز کے وزیٹ کریں گے انشاءاللہ اور جیت کے آئیں گے فزیلا کنٹسٹنٹ میں چاہ رہی تھی کہ یہ بھی اگر کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے تو بلکل دے سکتے ہیں ایسان آپ سے بھی میں گزارش کروں گی کہ اگر آپ کچھ کہنا ہمارے دسیبل ہمارے جو ویلچیئر کرکٹ ٹیم ہیں اس کے لئے فزیلا بہت سکات ہوتا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ کی کمی ہو جاتی ہے اور آج میرا یہی حال ہے کیونکہ ان لوگوں نے جس طرح اپنی لیمٹ سے بڑھ کے ملک کا نام روشن کی ہے تو میں تو ان کو کھڑے ہو کے بعد سلام ہی کر سکتا ہوں اور یہ لوگ میری انسپریشن ہے میری دعا ان کے ساتھ ہیں اور میری ایک گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو فنڈز پروائیٹ کیے جائیں کیونکہ یہاں پہ لڑکے پر فارم کر رہے ہیں تو ان کو ہم حکومت کو چاہیے کہ اور پوش دیں اور ان کے انویسمنٹ ان کو ضرور کریں ان کی کرکٹ میں ایسا نے مجھے تھوڑا سا وہ موٹیویٹ کیا ہے ہمارے ہاں کچھ کیوئے اس بھی اپنے آرڈینس کے لئے فزیلا جائیں گے ہائر کا کیٹل جی ہائر کا کیٹل ہائر کی جانت سے یہاں پریلیل آرہے ہیں تو جلدی سے دے دیں مجھے ایک سوال بہت عسان سوال آرہے سے دیں مجھے ہی چھے مجھے آہ مجھے مجھے فائنل کا جوگ وہ کچھ آخری کچھ انگلین پاکستان کی کون سے کسار نے پکڑا تھا رمیز راجہ رمیز راجہ رمیز راجہ مجھے مائک دے دیں مجھے مائک دے دیں خالد یہاں میری سائٹ پہ بھی کچھ خواتین موجود ہیں آپ انہی کی طرح جانت آئیے آپ سوال پوچھیں میرا سوال یہ ہے کہ ریسنٹلی ہائیس انڈیویزول سکور کا ریکارڈ ٹھوٹا ہے واللکپ میں کس نے توڑا ہے ریکارڈ اب بھی موجودہ واللکپ میں جی بلکل سائی بلکل سائی ایک اور ایک اور ایک اور سوال 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 یہ ہے کہ سب سے زیادہ واللکپ کے سیم کے پاس ہیں ابھی تک مائک بے اور سیرے آپ درست ہے یہاں پہ آیا جواب خالد یہاں پہ آیا جواب نام بھی بتا دیں سمرین کیا کرتے ہیں شادی شودا مہین خطاب بہت شاہر شاہر خطاب شاہر شاہر سوال آپ کو کمپلیٹ نہیں ہوسکا بہت دی پر جوش استقبال تمام ٹیم کے لئے اب آپ کیا لگتا ہے اب اگلا کیا مرحلہ کیا ہوگا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پوری قوم کا جس نے والے آنا استقبال بھی کیا ان کا ایرپورٹ پہ آنے پہ اور ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کے ریسیپسنز ہو رہے ہیں اور چینلز پہ جا رہے ہیں بہت شکریہ ڈان نیوز کا کہ آپ نے ہمیں جہاں پہ انوائٹ کیا اس ٹیم کو اسکابل سبجا ان کی انکرینجمنٹ ہوگی مورال بلند ہوگا اب ان کا پرگرام جو ہے یہ لوکل پریکٹسز کافی کرے اور نیکٹ اس در انڈیا ٹو جو کہ اپریل میں ایکسپیکٹڈ ہے آگرہ جائیں گے انڈیا سے پلے کریں بلکل آل دی بیسٹ اور بریک کا وقت ہے خالد لیکن بریک سے پہلے ریکویسٹ رویت سے یہ ہے کہ ٹیم کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرے اپنی سرویلی آواز میں لیکن بریک کے بعد ایک 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 lip 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 sinking اچھا جاتے آدھیں دیetteیں بلکل ڈنسٹرکشن رہے ہیں بالکل جی تو μیرک لینے جا رہے ہیں اور بریک کے بعد regime سرپرائز ہمارے آجینس کے لیے ہوگا ہمارے ویورڈ کے لیے ہوگا اور وہ کیا سرپرائز ہوگا وہ ہوگی روہت کمار کی سرویلی آواز ایک چھوٹی سی بریک لینے جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے مقابلہ جوش کا ہے جذبہ جنو تو ہم مطار جسے دو جو کرے ہو سوئے ازمہ محلت اپنی حقی پہچان کبھی نہ پھولو پہچان کبھی نہ پھولو میں پاکستان ہے ہمارا موسیقی 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 چارجز پرائزر زیادہ سے زیادہ کاؤس بڑھائیں جیتنے کے مواقع بہتا ہے ہر روز ایک نیا ٹاک شاک کسٹمر جیتے پانچ لاکھ روپے اور ہر ہفتے دس لاکھ روپے بزریا لکی درو سچی یاری سب بے بھاری پندرہ سال میں کروڑوں میٹھے پل کیاٹ بری دیری ملک چاہے دیکھو تم ایک ایسا اجلا کل جہاں بٹے ہسی کی مٹھاس ہر تہوار اور رشتوں میں جمتا رہے یوں ہی پیار ہر خبر ہو ایسی میٹھی خوشی کی خبر کہ لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے چلن اور کے پہترین نیٹورک کے ساتھ کرو ممکن لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے موسیقی یہ ہے مکابلہ جوش کا جوش کا جوش کا موسیقی 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 آپ سے سوال آخری یہ کہ بھٹے اب میٹس کر رہے ہیں آپ لوگ اور بھارت کی ٹیم سے کیونکہ ورلڈ کپ پہ تو ہم نہیں دی سکے تو قوم ایک مرتبہ پھر امید لگا کر بیٹھے گی آپ سے تو کیا تیاریاں کریں گے اس کے لیے بلکل اس کے لیے بڑی ہائی پروفائل تیاری ہوگی اور نیپال جانے کا مقصد بھی اسی دورے کی کڑی تھی کیونکہ ہمارا اصل فوکس انڈیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم وہاں بھی آگرہ میں ملک و قوم کا نام روشن کر کے آئیں گے قوم کو مایوس نہیں کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ملک و قوم کے ساتھ جو ہماری person with disability جو ہماری community ہے اس کو بھی ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسا اچھا message deliver کریں جو ہماری پوری community کے اوپر effect کریں اور اس پہ ایک چیز اور میں شامل کروں گا کہ یہ کسی ایک NGO کسی ایک sports association کی جیت نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی جیت ہے اسی لیے ہم اسے پاکستان wheelchair کر کے ٹیم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے کوئی association کا لفظ اسی لیے شامل نہیں کیا کہ پاکستان پائے نہیں آ رہے تو ہم سب اس کا حصہ ہیں اور آخر میں میں یہ ایک message دینا چاہوں گا کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے وقت بہت مختصر ہے کہ ہمارا جس طریقے سے ہم گئے اور اس سفر میں کتنی رکاوٹیں آئیں لیکن الحمدللہ ہمارے well wishes پاکستان help line اور اس طرح طریقے سے جوش لیگ شروع کرتے ہیں جوش لیگ میں کل کیا پریڈکشنز رہی ہیں ہماری کانٹسٹنز کی شوئے شوئے محمد کی آئے سکرین پر ان کے سپورٹ کی جانب نظر سکرین پر آج جوش لیگ کے مرحلے کا آگاز کریں اور یہ چیم کو اینجی و جمر نیز ہمارے سروہ میں خالد یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوہی محمد ایجی و جمر نیز کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈھرٹی پوائنس کے ساتھ موجود ہے شبازن زین سوہیب اور ادنان چائیسٹنز پوائنسی صورت اکیسٹوہ داؤں بوئیس اور اب دیکھنا یہ کہ ٹیم کے کمیلیٹیب سکور کیا ہے نظر ڈالتے ہیں ٹیم پر ٹیم ڈی is on the lead ٹیم ڈی آدھ اوبر کرنے پر ٹیم ڈی اور پاکی ساری ٹیم کی پوائنٹ بھی ہمارے سامنے موجود تھے تو جورج لیگ میں اب کل کون سا مات کھیرا جانے والا ہے جس کے لیے ہم پریدکشن کریں گے اس پر نظر ڈالتے ہیں کل جو مات کھیرا جانے والا ہے وہ ہوگا شریلنکا ہورسز بنگلہ دیش سرل سالہ سارٹ کر دیجئے آپ سب اور میری پردکشن ڈی اور میں بھی بتاتے ہوں کیا ہے اور میں شریلنکا کو سپورٹ کر رہی ہوں میں امیشہ ڈالک کے ساتھ ہوں تو سرلنکا فکرنا کریں شیاب صاحب کل کا مچ what do you say ملکل سریلنکاہ مچ ہائر صایت ان کی صرف ان کی مچ چیزیں ان کا پوٹنشل پوٹنشل پاپوومنسز وہ سارا وہ ریلیٹ کرتا ہے ان کا اللہ گیم اف تمام چیزوں G's not only against Bangladesh I am talking, I am talking in German So یہ کہ ان کو اچھا موقع ملا ہے Bangladesh کو اپنے آپ کو proven کی اس سوچے ضمنے کا ان کا حمل وہ اس match مجھے Atik صاحب سے بھی چاہیں کہ Atik صاحب بتا دیں کہ کس سپورٹ کرنے اس match یہ ہے کہ یہ سپورٹ بہنگلہ دیش یہ سپورٹ بہنگلہ دیش یہ سپورٹ بہنگلہ دیش کیا آپ کیاتہ پاکستان ویزٹر ٹرکیٹ ٹیم کے کانیاں آپ کی خیالی سر لانکا آپ بھی جلدی سے بتا دیجئے مجھے سر لانکا اور جو ہماری مینجر تیم مینجر سالسات موجود ہے بھی اچھا گل ہے سر لانکا سر لانکا سر لانکا کچھ لوگ سر لانکا کے ساتھ کچھ بانگلہ دیش کے ساتھ میں دینا چاہوں گا ہمارے جو گیس سے آج فزیلا اگر آپ پرانا مانی تو پلیز سے گریس کے لیے بوکے والا فلاور آپ تمام دوسرین کا بہت شکریہ آج месте اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا بوکے جس کے لیے بہت شکریہ بوکے بہت شکریہ جس اور اسی کے ساتھ شو کا وقت ختم ہوتا ہے ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ جوشلی کے ساتھ ہمارے کنتسٹر کے ساتھ یاد درہے یہ ہے مقابلہ ملکہ 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 لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے ترنور کے پہترین نیٹورک کے ساتھ کرو مومکن پندرہ سال میں کروڑوں میٹھے پل کیادبری دیری ملک چاہے دیکھو تم ایک ایسا اجلا کل جہاں بٹے ہسی کی مٹھاس ہر تہوار اور رشتوں میں جنگتا رہے یوں ہی پیا ہر خبر ہو ایسی میٹھی خوشی کی خبر کہ لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے میٹھ شروع میٹھ تکھے گا میٹھ میٹھ تکھے گا میٹھ دکھاتا ہوں بیٹا انڈے لیا انڈے ارے میٹھ دیکھنے نہیں دوں گا دور تجھے کر دوں گا جینا مشکل کر دوں گے بچ بھی گل کر دوں گا کیسے بے گو میٹھ نہ رہی آپ کے اور کرکٹ کے بیچ کوئی دیوار کیونکہ لائیہ آپ کا اچھا یار موبائل پر فری لائی ورڈ کا سرکار تیلنور ڈاک شاک ہیٹ ٹرک آفر سے سار تری فور پائی سار ڈبل پائی ہیچ ڈال کر کے صرف بارہ روپے میں پاؤ سو تیلنور منٹس اور سو ایس ایم ایل سات تیلنور لائیف ڈاٹ کام پر لائیف میچ اور جھلکیاں فون پر دیکھو فری بغیر کسی ازافی جارجز کے اب کام ہو یا لوٹ سے نہیں اب کے اور کرکٹ کے بیچ کچھ نہیں آنے والا سچی آری سپے بھاری ہار گئے تو بھول جاؤ جیت گئے تو خوشی مناؤ اپنا اپنا کپ اٹھاؤ وائٹل پیو جو بڑتی عمر سے نہیں دھبراتے ہیں وہی لائیف کے میچ میں بیماری اور کمزوری کو ہراتے ہیں آپ بھی ڈاکٹرز کے مشورے سے روزانہ انچور بھی ہیں بھرپور زندگی جیئے ڈاکٹرز کسٹمرز آج آپ جیت سکتے ہیں لاکھوں کے اناؤمات بنوز کو صرف 347 سے گال کی جائے گی مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ پر جب کریں سچی آری سبے بھاری پاکستان میٹ جیت جائے پاکستان میٹ جیت جائے مطلب 2 in 1 مزا جیسے اومور چاکلت کے ساتھ کیرامل انجوائی اومور 2 in 1 رینج کا تبل مزا چاکلیٹ کاریمل سٹرابری وینیلا اور مینگو وینیلا اومور خوشی کی بائٹ لائٹ جانے والی ہے لیکن ہم تیلن اور ٹاک شاک والے تو میچ دیکھیں گے وہ بھی فون پہ ابھی تیلن اور لائف ڈاٹ کام پر جائیں اور صرف 5 روپے میں لائف میچ اور جلکیاں دیکھیں سچی آری سرپے بھاری لائٹ جانے والی ہے لائف میچ اور جلکیاں دیکھیں کہ لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے موسیقی موسیقی چلن اور کے پہترین نیٹورک کے ساتھ کرو ممکن لبوں سے بے ساختہ نکل جائے کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے تماشوں کے شور میں جب گم ہو جائے حقیقتیں صورتحال ہو جائے غیر بازے تو بہتر ہے کہ لیا جائے حالات کا مکمل اور بازے جائے ہر زابیے ہر پہلوں سے کریں گے بات کلٹ کو درپیش مسائل پر سیاست سے عوام تک گلی کونچوں سے اعظان تک دیکھئے جائزہ صرف ڈانیوز پر دیکھئے جائزہ تیس جمعہ شب تس پچکر پانچ منٹ صرف ڈانیوز پر ڈانیوز آر ڈی کلوک کے لیے تاون کیا ہے ٹین سابونوالا لائف بوائی فیملی پیک صرف نینان میں روپے میں ملوز پر کلد ملشکر جمعی اور ملافظ زللہ نے ہاتھ ملا لیا وزارت داخلہ نے ملک بھر میں ہا لیا دہشتگرد کاروائیوں میں کلد ملشکر جمعی کو ملوث قرار دے دیا لاہر میں ائر فورس کی بس پر حملے میں ملاوز دو دہشتگردوں کو آٹھ آٹھ مرتبہ عمر خیف کی سزا سراچی میں سابق صدر ملیر بار اور ان کے بیٹے کے قاتل گیم وار کے دو مجرموں کو خانسی پر لکھانے کا حکم دہشتگردوں کو فنڈنگ کرنے والے نو بینک اکاؤنٹ کا صداق لگا لیا گیا دوبائی میں عدالت کی کاروائی مکمل ہونے پر زہر بلوز کو وطن واپس لائے جائے گا بی ڈی ایف ایت انکشا موسیقی